اسلام علیکم میرے ڈاکٹر شہزاد اس دعا کے ساتھ کفیٹ رہے ہیں آپ ہمارا آج کا ٹوپک ڈانزن ڈی ایس ٹیبلٹ پر ہے آج کی ویڈیو میں آپ کو ڈانزن ڈی ایس ٹیبلٹ کی پرائز کمپوزیشن فائد و نقصانات احتیاطی تطبیر ڈانزن ڈی ایس ٹیبلٹ کن کن تکالیف میں استعمال کی جا سکتی ہے اور کون سے لوگ اس ٹیبلٹ کا استعمال نہیں کر سکتے اس سے پہلے چھوٹی سرکویسٹ ہے کہ نئے آنے والے دوست چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ بیل نوٹیوکیشن کو آن کر لیں تاکہ میڈیسن سے متعلق انفرمیشن آپ تک پہنچتی رہے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم ڈانزن ڈی ایس ٹیبلٹ دس میلی گرام پر مشتمل ہوتی ہے اس کی بات کریں گے اس کے علاوہ ڈانزن ٹیبلٹ پانچ میلی گرام پر بھی مشتمل ہوتی ہے جو کہ ہر میڈیکل سٹور سے آپ کو بات سانی مل جائے گی ڈانزن ٹیبلٹ کو ہی لیکس فارما تیار کرتا ہے جو کہ ایک ملٹی نیشنل فارما ہے ڈانزن ڈی ایس ٹیبلٹ کے ایک پیکٹ میں بیس گوریاں ہوتی ہیں اور ان کی قیمت تقریباً دو سو نوے رپے ہے دوستو ڈانزن ڈی ایس ٹیبلٹ کی کمپوزیشن کی بات کر لیں تو ڈانزن ڈی ایس ٹیبلٹ سیراتیو پیپٹیڈیز پر مشتمل ہوتی ہے جو کہ ایک سوجش کو ختم کرنے والی میڈیسن ہے ریشن کے قیدوں سے حاصل کی جاتی ہے یہ ایک پروٹولیٹک انزائم ہوتا ہے ڈانزن ڈی ایس ٹیبلٹ کے یوزز بینیفٹس کی بات کر لیں یعنی ڈانزن ڈی ایس ٹیبلٹ کو کن کن تقلیف میں استعمال کیا جاتا ہے پین ڈیو ٹو آرثرائٹس اور آسٹیو آرثرائٹس یعنی ڈانزن ڈی ایس ٹیبلٹ کو گینٹیا اور آسٹیو آرثرائٹس کی وجہ سے درد اور سوجش کے علاج میں استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ اس کا استعمال جوائنٹ سپین میں کیا جاتا ہے یعنی جوڑوں کے درد اور سوجش میں آرام کے لیے اس ٹیبلٹ کا استعمال کیا جاتا ہے گاؤٹ کے ساتھ منسلک درد پٹھوں میں کھچاؤ پڑیوں کا درد موچ فریکچر سے وابستہ درد اس ٹیبلٹ کا استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ بیک پین یعنی کمر درد کی سوجش میں بھی اس ٹیبلٹ کو استعمال کیا جاتا ہے پین ڈیو ٹو فروزن شولڈر یعنی منجمت کندے کی درد سوجن کے علاج میں اس ٹیبلٹ کا استعمال کیا جاتا ہے نیک پین گردن کے درد کی صورت میں بھی اس ٹیبلٹ کا استعمال کیا جاتا ہے بروسائٹس یعنی رسولی یا کسی پھوڑے کی سوجش کے علاج میں اس ٹیبلٹ کا استعمال کیا جاتا ہے اسٹیو پروسس جی ایک ہڈیوں کی بماری ہوتی ہے جس میں ہڈیاں برنے لگتی ہیں اور اوٹنے کا خدشہ ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے سوجن اور درد کے علاج میں بھی اس ٹیبلٹ کو پریسکرائب کیا جاتا ہے مائگرین ہیڈک آدھے ساردرد کی عدوائیات کے ساتھ اس ٹیبلٹ کا استعمال کروایا جاتا ہے ٹینشن ہیڈک ٹینشن کی وجہ سے ساردرد کے علاج میں بھی ڈانزن ڈی ایس ٹیبلٹ کو پریسکرائب کیا جاتا ہے سائنو سائٹس یعنی کہ ناک کی سوجش میں اس ٹیبلٹ کا استعمال کیا جاتا ہے سور تھروٹ گلے کی انفیکشن اور درد سوجش میں اس ٹیبلٹ کا استعمال کروایا جاتا ہے ائر انفیکشن کان میں انفیکشن کی وجہ سے درد اور سوجش کے علاج میں بھی اس ٹیبلٹ کو پریسکرائب کیا جاتا ہے مینسٹرول پین یعنی کہ مہواری کے درد میں سوجن اور سوجش کے انفیکشن کے ساتھ ڈانزن ڈیا اس ٹیبلٹ کا استعمال کروایا جاتا ہے تو تھک دانت درد دار میں درد سوجش کی ادوائیات کے ساتھ اس ٹیبلٹ کو پیسکرائب کیا جاتا ہے سویلنگ آفٹر سرجری سرجری کے بعد جسم کے کسی حصے میں سوجش ہو جائے جا انفیکشن ہو جائے تو ان ادوائیات کے ساتھ بھی ڈانزنڈیا اس ٹیبلٹ کو پیسکرائب کیا جاتا ہے اس کے علاوہ تھرمبو فیلی بائٹس میں بھی اس ٹیبلٹ کا استعمال کیا جاتا ہے انفلمیٹری بولڈ ڈزیز کی ادوائیات کے ساتھ ڈانزنڈیا اس ٹیبلٹ کو پیسکرائب کیا جاتا ہے ڈانزنڈیا اس ٹیبلٹ کے سائیڈ فیکٹس کی بات کر لیں تو نوزیا یعنی متلی کا مسئلہ بان سکتا ہے سٹومک ایک میدے میں درد ہو سکتی ہے کف خانسی کا مسئلہ بان سکتا ہے ریش الرجی کا مسئلہ بان سکتا ہے ڈانزنڈیا اس کی پریکاشن کی بات کر لیں تو پرگنینسی کی حالت میں یا جو خواتین اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں وہ اس ٹیبلٹ کو اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے استعمال کریں جن لوگوں کو ڈانزنڈیا اس ٹیبلٹ سے الرجی کا مسئلہ بنتا ہو وہ بھی اس ٹیبلٹ کو فوراں باندھ کر دیں کڈنی اور لیور جانے کے گردے اور جگر کی بماری میں مبتلا دوست اس ٹیبلٹ کو استعمال نہ کریں جو کہ ایک ہیوی مشینری پر کام کرتے ہیں جہاں ہیوی مشینری کو آپریٹ کرتے ہیں چلاتے ہیں وہ بھی اس ٹیبلٹ کو استعمال نہ کریں آپ ڈانزنڈیا اس ٹیبلٹ کو ایک بھرے ہوئے پانی کے گلاس کے ساتھ نگر لیں اسے توڑ کر جا چبا کر ہرگز نہ کھائیں ایک ون ٹیبلٹ تھری ٹائم اے ڈے آفٹر میل کھانا کھانے کے بعد دن میں تین مرتبہ ایک گولی کو استعمال کروایا جاتا ہے جہاں آپ اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے ہی استعمال کریں امید ہے آج کی انفرمیشن آپ کو ضرور پسند آئے گی وڈیو کو ایک لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے جائیں اسلام علیکم